اسلام علیکم دوستو انڈیا کے مشہور اور امیر ترین آدمی مقیش امبانی کے بیٹے آنت امبانی کی شادی کی تقریبات جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں جتنا پاکستان میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اتنا انڈیا میں بھی نہیں دیکھا جا رہا ہوگا اور بڑی ترسی نگاہوں سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بڑی خاص بات یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا mindset میں نے بھی دیکھا بہت سارے لوگوں سے سنا بھی اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ میرے بھی ذہن میں پیدا ہوا وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے دس امیر ترین لوگوں میں اس شخص کا شمار ہوتا ہے اور اس کے بیٹے کی شادی میں کتنے بڑی بڑی لوگ آئے ہیں کتنی بڑی بڑی celebrities آئے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگ آئے ہیں اور شادی میں ایک ہزار کروڑ سے زیادہ پیسے لگائے گئے ہیں انڈین تو اتنا امیر شخص اس کا بیٹا اتنا گوڈ لوکنگ بھی ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کا موٹاپا کم نہیں کر سکتا وہ اپنے بیٹے کا بڑھا ہوا بیٹ جو ہے جو بہت زیادہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور وہ چلتا بھی بڑی مشکل سے ہے ان چیزوں کا علاج نہیں کروا سکتا جبکہ آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی بیماری سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے لوگ کرواتے بھی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ویٹ لوز کرتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن ایسا کیا ہے کہ اس بچے کا نہیں ہو پارا اور یہ بچہ بھی وہ ہے جو دنیا کے تصمیترین لوگوں میں سے ایک آدمی کا بیٹا ہے اور یہ خود ایک سو چودہ عرب پتہ نہیں ڈالرز کا مالی کا اتنی بڑی اس کی ہے وہ نیٹ ورٹ ہے اس بچے کی بھی لیکن ایسا کیا ہے دوستو اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو مکمل جہاں نہیں ملتا مکیچ امبانی کے بیٹے آنند امبانی جب پیدا ہوئے تو بچپن میں یہ ان کو کچھ ہیلٹ ایشیوز تھے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو انہیں بہت ہی ہائی سیپلیمنٹ کا ڈوز دینا پڑا تھا جب یہ چھ سات آٹھ سال کی ہوئے تب ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا پھر اتنا زیادہ ویٹ ان کا بڑھ گیا کہ ان سے تب چلا بھی نہیں جاتا تھا خیر جب اٹھارہ بیس سال کی ہے اس تک مکیش امبانی کا یہ بیٹا پہنچتا ہے تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اب اس موٹاپے سے لڑوں گا اور اس نے بجائے اس کے کہ تب یہ کوئی پیسہ لگاتے بڑا ایک آسانس ہے ایک آپریشن بھی ہوتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ بھی ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں اس چیز کے لیکن اس لڑکے نے ان سارے ٹریٹمنٹس کو جو پیسے کے تھوہ ہو سکتے تھے ان کو ایک سائیڈ پہیا اور اس نے اپنے موٹاپے کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اپنی بیماری کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس نے پھر ورک آؤٹ شروع کیا اس نے یوگا کیا جم کی اور اتنا ہارڈ ورک آؤٹ کیا کہ اس نے اٹھارہ ماہ کے اندر تقریباً ایک سو آٹھ کلو وزن کم کیا جب اس نے ورک آؤٹ شروع کیا تھا تب اس کا ویڑ تھا دو سو آٹھ کلو اور پھر اس نے سو کلو پہ یہ خود کو لے گیا بولی وڈ کے جو کنگ مانے جاتے ہیں بولی وڈ کے ہیرو بڑے زبردست بھائی جان سلمان خان صاحب جو کہ اپنی بوڈی شورٹی کی وجہ سے بہت فیمس بھی ہیں اور وہ بہت ورک آؤٹ کرتی ہیں ان چیزوں پر بڑا بلیو ہے ان کو جب آنند دمبانی نے اپنا ویڈ لوچ کیا تو سلمان خان اس کے ساتھ ملے اور سلمان خان نے ایک سیلفی اپلوڈ کی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آنند دمبانی کے ساتھ جس میں سلمان خان نے یہ لکھا تھا کہ میں حیران ہوں اور مجھے اس لڑکے نے دعا دینے پہ مجبور کر دیا کہ اس نے بہت کمال کی فائٹ کی اور اس نے اٹھارہ ماہ میں ایک سو آٹھ کلو وزن کم کرنا یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سخت قسم کی آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنا پڑتا ہے یہ کرنے کے باست لیکن ویڈ لوز کرنے کے بعد وہ اس چیز کو شاید کنٹینیو نہ رکھ پائے یا ان کا ہیلتھ ایشوز اگین بگڑ گئے آنند کا وزن دوبارہ بڑھنے لگیا اور اب اس کی پری ویڈنگ سرمنی جو ہوئی ہے اس میں آپ نے اگین دیکھا ہوگا اس ویڈیوز میں کہ اس کا ویڈ پھر بڑا ہوئے بہت زیادہ اور اس سے چلا بھی بمشکل جا رہا ہے اور اس بات کا ذکر آنند نے خود بھی اپنی پری ویڈنگ جو سیلیبریشن چل رہی تھی اس میں جب مائیک پکڑ کے وہ سٹیج پہ آئے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی سو اس گفتگو میں ان باتوں کا ذکر کیا آنند نے خود بھی اور اتنا وہ دل برداشتہ وہ گفتگو تھی کہ وہ سن کے مکیش ہمبانی جو کہ سامنے آڈینس میں بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے وہ بھی رونے لگے اور آنند کی کچھ مختلف قسم کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں ان دنوں میں جت میں ایک ویڈیو ہے جو کہ بڑا کمال کا جیسچر دے رہی ہے کہ آنند ہمبانی وہ بیسیکلی اس لڑکی کی نیچر میں ہمیں کوئی ایٹیٹیوڈ یا ایروگنس یا ہمیں وہ نظر نہیں آیا تکبور جو کہ ہونا چاہیے مومن یہاں پہ کسی کے پاس کچھ چند لاکھ روپے آ جائیں تو اس کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اکڑ ایک دم سے آ جاتی ہے پیسہ آنے کے بعد لیکن وہ اتنا امیر ہونے کے بعد بھی اس کے سنسکار اس کی تربیت بہت زبردست ہے اس کی جو گفتگو ہے یہ انٹرویو میں نے دیکھا اور اس میں میں نے اس کی باتیں سنی وہ بہت زبردست بات ہیں آنند یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا یا جب اب بھی میرے جو اردگرد کے لوگ ہیں میرے ویڈ کا مزاگ بھی اڑاتے ہیں بڑی بڑی باتیں میں نے سنی لی کہ انہوں کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا بورا نہیں منایا اور میں ہمیشہ ہی پیار ہی بانتا ہوں کیونکہ ہماری تھوڑی سی بھی کئی بات کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی مجھے خوشائن بات لگی اور بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے اور پھر میرے دل میں یہ بھی آئے کہ واقعی خدا کسی کو نوازتا ہے تو اہمی ہی نہیں نوازتا جبکہ اسی مکیش شمبانی کا جو بھائی ہے اس کی جو حالات ہیں وہ آپ سب نے دیکھوں گے وہ بھی امیر تھے لیکن اب وہ کہاں پہ ہیں یہ آپ کو بہت خوبی اندازہ ہے سو بہت بڑا سبق ہے اس بات سے بھی دوستوں ہم سب کو ملتا کہ اس دنیا میں مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا اکثر ہمیں لگتا کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے تو ہم بہت سارا پیسہ اگر بنا لیں گے کما لیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستوں پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں بس وہ کلاسیفکیشن ہے ان مسئلوں کی کہ ہمارے مسئلے شاید کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں آنند تبانی کے لیے جو بھی رائے ہو آپ کی یا جو بھی مند میں ہو وہ ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا من کرے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ